سب سے پہلے سوکھا دنیا بڑی لائچی تو آج آپ کو بیف کے گوز سے بننے والی یونیک قسم کی ڈش دکھاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اتنے سائز ہی ہم نے یہ بوٹی لینی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اسے ایسے تھاپیاں بارنی ہے اگر آپ کے پاس وہ میٹ ہیمر بھی ہے تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس جو بھی اس طرح اگر کوئی وزنی چیز ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کے اوپر ایسے تھاپیاں دے کے بنا سکتے ہیں اسے ہم نے بریق کرنے جتنا ہم میکسیمم کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس کے ہم نے فلیٹ کی ہے اس کی اب شیپ دیکھیں اتنی بریق اسے بنا دی ہے اور یہاں پہ ہم نے پہلے سے بھی یہ بنا کے رکھا ہوا میٹ تو بھئی اس ڈش کا نام ہے جی پسندے اور یہ دلی انڈیا کے ڈش ہے تو آج آپ کو اس کی فل ریسپی دکھاتے ہیں اگر آپ نے پہلے کبھی بھی کھائے ہیں پسندے تو کمنٹس میں لازمی بتانا اگر نہیں کھائے تو بھئی یہ لازمی ٹرائے کرنا اب اس کا نیکسٹ اپ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر نمک ڈال لیں تو نمک ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالا جائے گا سرکہ یہ دیکھیں جی یہ میٹ کو جو ہے وہ نمک اور سرکے سے پہلے ہم نے اچھی طرح اسے مکس کر لینا اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے اسے اب ہم کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو جب تک گوش کو سرکہ لگے ہم اپنا گرم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں آپ کو مسالے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دارچینی زیرہ سونف سوکھا دنیا بڑی لائچی چھوٹی لائچی لانگ کالے مرچ بادیا خطائی اور جلوتری اور یہ جائفر جلوتری لے جی مسالہ اپنا گرینڈ ہو چکا ہے اور آپ نے اسے موٹا موٹا رکھنا ہے بریق نہیں بنانا تو اب یہ مسالے جو ہیں یہ ہمارے دہی کے اندر جائیں گے یہ آدھا کلو دہی ہے اس کے اندر ایک گلاس پانی ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ جو ہم نے گرینڈ کیا تھا وہ آجے گا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ لال مرچ ادرک پاوڈر لسن پاوڈر حلدی کلونجی اور یہ نمک اب یہ سارا اس میں ڈال کے ہمارا یہ مسالہ ریڈی ہوگا گوش کے لیے اب یہ مسالے میں جائے گی تھوڑی چلی ساس اب اس میں سویا ساس بھی یوز کر سکتے ہیں حالے ساڑے کاردے بھی چمکی یہ ٹھیک ہے تو مسالہ اپنے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ گوش بھی اپنا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اسے ہم نے دھو لیا تھا اور اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے خوش کیا خوش کرنے کے بعد اب ہم اسے پریشر ککر کے اندر ڈالیں گے یہ سارے پیسیز یہ سارے پیسیز اس میں آگئے ہیں اب اس کے بعد یہ جتنا بھی مسالہ یہ ہم اس کے اندر ہی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ مسالے کے اندر ہم ایک کب جو ہے وہ آئل ڈال لیں گے ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سرسوں کا آئل تو آپ بھی سرسوں کا آئل آلیو آئل یا دیسی گھی یوز کر سکتے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے اس کے نیچے تیز آگ چلے گی اس کے بعد ہم اسے میڈیم ہیٹ کے اوپر کوئی آدھا گھینٹہ پکائیں گے اور بیس منٹ بعد ویسے آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ گوش ہمارا کیسا گل چکے تو اسے الحمدللہ سے کوئی پینتیس منٹ ہو چکے ہیں پریشر ککر ہم نے ہٹا دیا ہے اور یہ دیکھیں زبردست قسم کی اس کے لوگ کاری ہے تو اب اس کے اندر ہم جانیں گے ایک چمچ جو ہے وہ کچھری پاورڈر یہ اس کی مین انگریڈینٹ ہے تو یہ ہم نے پریشر ککر میں اس لیے نہیں ڈالنا ہوتا کہ وہ گوش ہوئے وہ بہت ہی زیادہ گل دے گا تو اسے ککر سے ہٹا کے اب اس میں ایک چمچے ڈال کے تقریباً بھی دس سے بارہ منٹ اور پکائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آئل جو ہے وہ اس کے اوپر اب آ چکا ہے مسالہ اپنا فل ریڈی اور یہ دیکھیں خوبصورت قسم کی بوٹی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے جی پسند دے اگر آپ نے پہلے کھائے ہیں تو آپ کو لازمی پتا ہوگا اگر نہیں کھائے تو بھائی یہ لازمی ڈیش ٹرائے کر لو بہت ہی زبردست ہے میں بچپن سے یہ کھاتا آ رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا زبردست قسم کی یہ بھی لوکہ آ چکہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مسالہ بھی رہا میرا فیوریٹ ہے فیوریٹ موسیقی